دوز اٹھارہ میں پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی تو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح کا ایکریمٹ کرتے ہیں میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں جو پہلی بات مکمل کرلوں ہوں ہم بکفہ پہ چلے گئے جی بلکل کرلیں سر چونکہ کہ ڈیویویشن کے بارے میں ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو ریڈیزم کیا جاتا ہے سر وہ یہ ہے کہ نو بلینڈ ڈالرز جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے زائے ہوئے آرڈیفیشن ایکسٹین ریڈ کو رکھنے کے لیے میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے جب مجھے وہ ڈیمانڈ کی گئی تو میں کھڑا ہوا تو اگلے دن ہماری پریس کانفرنس ہوتی ہے لاس دے کے بعد ہم وہاں سے جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جی جو کمینک ہے کہ جی ہر چیز یہ ہے وہ ہے بغیرہ تو میں نے کہا جی میں نے ہاتھ باتا آگے کیا میں نے کہا we will we will say bye bye to you tomorrow میں نے کہا کہ you have no right to tell me where my country's the currency should be اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ جنہ مشرف اپنا ایک ڈیٹیٹر ہوتے ہوئے اور شاکت عزیز کہ وہ وہ نہیں پورا پروگرم پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی پروگرم ہوا ہی نہیں we are known as one or two trans country تو ہم نے maximum جو کیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں تو ہم نے اپنا نومے اور دستہ کے طرح ہم نے walk away کر دیا تھا اور ہم سے پہلے جو حکومت ہی وہ تو تین level cross کیے تھے بارہ میں سے چوتھے پہ چھوڑ کے چلی گئی تو میں نے میں نے میں نے اللہ کے فضل میں manage کریں گے تو پھر وہ مجھے واپس جو بھی ہے وہ لمبی story ہے تو مجھے انہوں نے پھر میں میں نے نہیں مانا نہ ماننا چاہیے اب آپ آجاتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دسمبر 2018 میں مطاب صاحب آئی guarantee you آئی guarantee you again میں باپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر بیس سولہ میں پاکستان میں ڈان لی کا ڈراما نہ کیا جاتا اگر اس کے بعد پانامہ لی کا ڈراما نہ کیا جاتا اگر آپ کو کبھی آئی ایم ایف کے پاس دوارہ جانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کتنا جاتا ہے جی امریکہ کتنا آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے ویسٹن برڈ کے بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے آپ نے اپنے ایکنومک انڈیکیٹرز کو ٹھیک کر کے آپ نے سیکنڈری مارکٹ کو ایکسس کرنا ہے یہ لوگ نہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں نہ ان کی ٹیٹیشن لیتے ہیں جو چند لوگ چند کنٹریز سے کچھ کنٹریز جاتی ہیں یعنی یورپ سے اور ویسٹرن ورڈ سے پھر میں تو مزاگ میں کہتا تھا جب مجھے ان کے بڑے ٹاپ لوگ کہتے تھے کہ پرائیمس سے موجود ہیں تو کہیں ان سے بڑے سخت ہیں پرائیمس مستر چھے سے آٹھو پہ کر دیں میں کہتا تھا you have ruined many economies of the world i can prove it پاکستان میں ڈیویویشن doesn't work the ground realities are different اس کی وجہ یہ ہے آپ ایکسپورٹ سرپرس کنٹری نہیں ہے you are not china کہ آپ چار پرسنٹ ڈیویوشن کریں گے تو آپ کی billions of dollars کے export ایک دم سے orders مل جائیں گے آپ manufacture to export کرتے ہیں جب آپ کو order مل جاتے آپ کے exporter کو تو جناب آپ کو پانچے ہفتے کی ریلیف ملتی ہے میں پریزنڈ آٹمبر رہا ہوں آج سے اٹھائی سال پہلے مجھے پڑا کہ کیسے سسٹرم ورک کرتا ہے جب بھی ڈیویویویشن پہلے تو پیک ہوتی تھے ڈیویویشن کومنٹ آناؤنس کرتی تھی آپ کے فورن جو ایمورٹر ہیں آپ کے ایکسپورٹر سے آگے آدھا قریباً ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں آپ کو حکومت نے یہ کر دیا ہمیں آدھا ڈسکاؤنٹ ہم آنر نہیں کریں گے یہ ہوتا ہے باقی جو آدھا ہوتا ہے آپ کی ہر چیزیں بڑھ جاتی ہے مہتاب صاحب ہمارا سکری پرسنٹ کے قریب ایکسپورٹ میں ایمپورٹر کومپننٹ لگتا ہے تو آپ کی کاؤسٹ انفریشن اتنی بڑھ جاتی ہے یہ ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی جو پاکستان میں تھیریز بنا کے بٹھاتے ہیں اور بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شوز میں کرتے تھے ہمارے زمانے میں کہ یہ میں نے نائنٹی نائن بھی دیکھا ہوا ہے اور ڈیل کیا ہوا ہے میں اس اگری سکٹی نائنٹ روپیل سے پھٹی ٹو پہ لے گا اللہ کے فضل دس مینے وہ سٹیبل تھا اگر وہ مشرف صاحب کو نہ کرتے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کا سوال جو ہے نا پاکستان کو آئے مک پا جانے کی روت نہیں ہونی چاہیے تھی ہم سیکنڈری مارٹی ٹو ایکسس کرتے ہم نو سال کے بعد پاکستان جب ہمارے بہت سفیش شیخ صاحب گئے پیپلز پارڈی کے زمانے میں تو کیوں واپس آگئے تھے روڈ سوز کرنے کے بعد ان کو کہا کہ جناب آپ کے انڈیکیٹرز ایکنومک نہیں ہے آپ کا پانچ سو مینے کا بانڈ نہیں بھیگے گا یہی ہوا تھا نا جب ہم گئے ہم نے اپنا ایک دنیا کو روڈ میپ دیا ہم آئی میپ کے پروگرم چلے گئے ہم نے اپنے بجٹ میں سیلف اپنے اوپر ریفارمز انٹروڈیوس کر دیئے جو ان کی وش لسٹ ہو سکتی تھی تو ہم نے خود کیونکہ دیکھیں جی آپ نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پانچ سو ملین کا بانڈ پروڈ کیا آلموسٹ آفٹر بینئی یئرز کیونکہ مشارف صاحب کے زمانے کا بانڈ کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک بانڈ اسیو نہیں ہو سکا انفارٹریڈی تو اس وقت ہمیں چونہ اوٹین ٹائنس اوور سبکرائب ہوا ہمیں مبارکیں ملی جب میں ورڈ بینٹ آر تو بات یہ ہے کہ آپ سیکنڈری مارکٹ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ اتنے آپ کے اکنومک انڈیکیٹر اتنے سٹینیبل ہوں کہ آپ کو آئیے میں برڈ مینک کے سکنجے سے نکل جانا چاہیے